موسیقی 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 السلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی یہاں پہ میں لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے مٹی کے برطن جو مٹی کے برطن بہت پسند ہیں اور دل چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے پہلے بھی لی تھی تو یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے مٹی کے کب بھی لیا ہے مٹی کا اس میں میں نے کہا پانی پینے کے لیے اور اچھا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی جرسیم نہیں رہتے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں اور مٹی میں بنانا تو اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا بنتا ہے بہت اچھا اس میں کھانا بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے تو میں گئی تھی لینے مارکٹ سے تو میں نے سوچا کہ اس سے پوچھو کیونکہ میں نے پہلے بھی مٹی کے لیے تھے یہ کچھ چیزیں تو وہ خراب ہو گئی تھی سپیشلی یہ جو ہانڈی ہوتی ہے مٹی کی وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے میں ایک یا دو بار جب بھی بناتی ہوں اس میں تو سینٹر میں بلکل کالا سا ہو جاتا ہے جل جاتی ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے کیا کرنا ہے تو اس نے مجھے بولا کہ آپ یہ جو مٹی کے لیے جا رہی ہیں اس سے تو آپ نے پانچ چھ گھنٹے پہلے کسی بڑے سے ٹب میں پانی میں بھگو کے آپ رکھتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے آپ نے لازمی رکھنا ہے پانی یہ جتنا پینا ہوگا یہ پی لیں گے تو یہاں پہ میں چھوٹے سے مٹکے بھی لائی ہوں میں نے سوچا کہ گھر پہ بناوں گی مٹکا چائے وہ اس کی بھی میں آپ کو ریسیپی بتاؤں گی اور بتاؤں گی کیسے بنتا ہے اور یہاں پہ جی مٹی کی ہانڈی کو میں بھگو رہی ہوں پانی میں تین سے چار گھنٹے یہاں پہ میں نے بھگویا اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو اسے بھی گھو کے رکھ دیں یہ ایک بہت اچھا اس کی بہت اچھی ٹپس میں آپ کو بتا رہی ہوں مٹی کے برتن کی کہ اگر آپ ایسے کریں تو خراب نہیں ہوگا برتن کافی ٹائم تک چل جائے گا تو اس کے بعد اس نے بولا کہ جیسے آپ پانی سے نکال لیں تین سے چار گھنٹے بعد تو آپ اسے الٹا کر کے اس کے سارا آئل لگا دیں آپ مٹی کے برتن کو یہاں پہ سارا آئل لگا لیں کوئی بھی آپ آئل لگا لیں اگر سرسوں کا ہے تو بیسٹ ہے تو سرسوں کا آئل لگانے کے بعد آپ مٹی لگا دیں یا پھر ملتانی مٹی اگر آپ کے پاس پڑی ہو تو وہ لگا لیں تو اسے یہ ہے کہ کافی سیف ہو جائے گا پانی بھی جذب کر لے گا اور یہ کافی پکا ہو جائے گا برتن تو اس میں یہ جو ہمیں اکثر پکانے کے بعد خراب ہو جاتا ہے بلیک بلیک سو ہونے لگ جاتا ہے جل جاتا ہے یا اکثر کھانے میں جلنے کی سمیل آتی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہوگا ہانڈی ہماری سیف رہ جائے گی تو اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ ٹیکنیک ضرور استعمال کیجئے گا تو یہاں پہ میں جو آئل لگا رہی اس کے بعد میں مٹی لگا کے رکھ دوں گی کوئی بھی مٹی ہو آپ وہ لگا لیں ورنہ ملتانی مٹی اگر دوسری مٹی نہ ہو تو ملتانی مٹی آپ لگا دیجئے گا تو وہ ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ بنائے گا اس میں کھانا اور یہاں پہ جی میں بنانی لگی ہوں آج سوپ آج دل تھا کہ سوپ کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے تو میں نے سوچا کہ گھر پہ بنایا جائے پہلے میں باہر سے لے کے آئے تھی مزے کا تھا لیکن روز روز باہر کا پینہ اچھا نہیں لگتا بہتر ہے ساف سترہ گھر میں ہم لوگ بنایا تو یہاں پہ جی میں نے تقریبا 1.5 لیٹر میں نے یہاں پہ پانی اٹ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے چکن کے بریسٹ پیسیز لے لیے تھے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں کٹنگ کر لیا تھا تو یہاں پہ تو ہم آج کل فارمی مرگی ہے ہم وہی استعمال کر رہے ہیں اگر دیسی مل جائے دیسی کا بنانا چاہیں تو پھر آپ ہڈیوں کے ساتھ ڈال دیجئے گا بعد میں اس کا آپ سٹاک نکال لیجئے گا ہڈیاں الگ کر دیجئے گا اور چھوٹے چھوٹے آپ اسے چکن ہڈیوں سے الگ کر کے وہ ڈال دیجئے گا ویسے تو یہ دیسی چکن کی ہوں تو بہت اچھی لگتی ہے اور طاقتبار ہوتی ہے لیکن آج کل کہاں ملتے ہیں اتنی خالص چیزیں تو یہاں پہ جی میں نے ڈالا ہے پانی میں ون ٹی سپون میں نے لیسن کا پیسٹ اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ پیسٹ ڈال لیں اگر پیسٹ نہیں پڑا تو آپ اسے کریش کر کے ڈال دیں اور ایک چمچ بھر کے میں نے نمک ڈالا اور اس میں کالی مریش ڈال دی تھی یہاں پہ جی میں نے ویجیٹیبل کٹنگ کر لی ہے بن گھو بھی ہے گاجر ہے اگر چاہیں تو شملہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے شملہ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ پھر ٹیسٹ اس کا عجیب سا آنے لگتا ہے یہ پرابر ویسے جیسے میں آپ کو بتائی ہوں یہ ریسٹورنٹ کی ریسپی ہے بہت مزے کی میں ہر سال بناتی ہوں اور خود بھی گھر والوں کو بھی اور سپیشلی میری فیاملی والے مجھے فورس کرتے ہیں کہ سونیا تم ہی بناو سوپ اور ہم لوگ بیٹھ کے پیئیں گے تو میں نے سوچے چلو ٹھیک ہے ایک باول کا بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ میری سردیوں کی فرسٹ ریسپی ہے جو پراپر سوپ کی ورنہ میں کافی ٹائم سے پہلے سٹارٹ کر دیتی ہوں ابھی پھر بھی سٹارٹنگ میں شروع کر دیتی ہوں لیکن ابھی پھر بھی ٹھنڈ کافی ہے تو میں نے سوچا کہ اب یہ میں سردیوں کی پہلی ہی ریسپی بنا رہی ہوں سوپ کی ہر سال بناتی ہوں تو ابھی یہ پک رہی ہے اس میں چکن بھی سوفٹ ہو جائے گی ویجی ٹیبل بھی سوفٹ ہو جائیں گے پانی بھی ڈرائی ہوتا رہے گا تو یہاں پہ جی میں سویا سوس ایڈ کر رہی ہوں تقریباً دو دو کھانے کے چمچ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سرکہ ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں چلی سوس ایڈ کر رہی ہوں اور میں ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی چلی گارلک کیچپ اس سے بہت مزے کا فریور آتا ہے آپ سے ہیں بھئی میرے ویورز کدھر ہیں مجھے نظر نہیں آرہے تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہاں ہیں لوگوں کے میں دیکھتی ہوں ویورز اتنے اچھے ہیں ساتھ دیتے ہیں میرے ویورز چپ پہ گم سم ہیں تو کہاں چلے گئے ہیں میرے ویورز جلدی سے مجھے کومنٹ کر کے بتائیں آپ سب کیسے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کی دیلی روٹین کیا ہے آپ کس طرح سوپ بناتے ہیں تو اگر آپ سردیوں میں سوپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے بہت مزیدار یمی سوپ بنتا ہے اور کورن ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آرٹن سارور کی بنا رہی ہوں ریسپی اگر آپ کے پاس کورن ہیں ٹن میں مل جاتے ہیں لیکن آپ نے لینے ہیں تو امریکن لینے ہیں کیونکہ وہ بہت میٹھے بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سوفٹ بھی ہوتے ہیں وہ ویسے بھی آپ کچھے بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر ہوں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو ٹکن کون سوپ پسند ہوتا ہے ریسپی کا طریقہ کا سیم یہی ہوتا ہے تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ باہر سے ہم لوگ جاتے ہیں انڈے کی سمیل آتی ہے تو میں گھر پہ جب بناتی ہوں ساف سترہ کر کے تو یہاں پہ پک رہا ہے اور سائٹ پہ جی میں نے تین ٹیبل سپون ڈالے ہیں کون فلور کے تھوڑے سے پانی میں ہاف کپ جتنا پانی ہے تو وہ اپنی اس میں ایڈ کر دینا ہے پھر گھاڑا ہوتا رہے گا کافی لوگ اپنی مرضی سے کچھ گھاڑا پیتے ہیں کچھ پتلا پیتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائی سے آپ جتنا گھاڑا کرنا چاہیں تو بس یہ جلدی سے بن جائے گا اور سردیوں میں بیٹھ کے سوپ پیئیں گے انجوائے کریں گے اور یہاں پہ جی میں نے دو انڈے لیا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے حلدی سے یہ ہے کہ اس میں سمیل بلکل نہیں آئے گی یہ ایک میں آپ کو بہت اچھی تیکنیک بتا رہی ہوں جب بھی آپ انڈے ڈالے اس میں آپ تھوڑی سی حلدی ڈال دیں اس سے سوپ میں سمیل نہیں رہے گی اور یہاں پہ گاڑا بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ دو انڈے اگر آپ کے پاس دیسی ہیں تو ویلن گوڈ وہ تو سیحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کوشش کریں جب آپ سوپ بنائیں یا آپ اس میں چکن ڈالیں دیسی کی بنا لیں دیسی نہیں مل رہی تو آپ چکن کے یہ جو فارمی مل رہی ہے اس کے آپ ڈال دیں چھوڑ چھوڑی پیسز کر کے اس کے ہڈیاں ڈالیں کیونکہ خاص اٹھ کی غزایت تو نہیں ہوتی انہیں جو فوڈ دیا جاتا ہے وہ اتنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا آپ بہتر ہے کہ آپ چکن کے کیوبس لے لیں اور اس کے ساتھ پھرا بنائیں اور یہاں پہ جی اگر دیسی آپ کے پاس انڈے ہوں تو آپ وہ لازمی ڈال لیے گا تو میں نے انڈے ڈال دی ساتھ ساتھ میں چمچ ہلا رہی ہوں تاکہ اس کے انڈے اچھے طریقے سے پک جائیں اور میں انڈے ڈالنے کے بعد تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ تک اچھے طریقے سے پکا آتی ہوں تاکہ انڈہ اس میں کچھا نہ رہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سمیل آتی ہے گھر والے نہیں پیتے یا ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا تو اگر پروپر اچھے طریقے سے پکا ہوا ہو تو سمیل بلکل بھی نہیں آتی سوپ ہو فیش ہو یہ سڈیوں میں لازمی استعمال کیا کریں سکین بھی اچھی رہتی ہے ہم لوگ بھی اسی طرح سے فیش ہو گیا مسالہ لگا کے رکھ دیتے ہیں جب بھوک لگتی ہے کسی کو تو اٹھا کے فرائی ٹائم کے بھی بچت ہو جاتی ہے کافی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور تھائن کی سو مچ اسی طرح آپ سپورٹ کرتے رہے مجھے اور مجھے بتائے کریں کہ آپ کو میرا ویلوگ کیسے لگتا ہے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تو بس میں سوپ آلماسٹ میرا ریڈی ہو گیا اینڈ میں جی میں ڈالوں گی اس میں گرین چلی ڈالوں گی اسے باریک باریک کرش کر کے یا پھر آپ باریک باریک کٹنگ بھی کر لیں تو وہ اس سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا گاڑا کروں گی کیونکہ پتلا بھی نہیں پیا جاتا چکن بھی بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے سبزی بھی ہو گئی ہے تو یہ جی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے سوپ اور مو میں میرا بہت پانی آ رہا ہے بہت تھنڈ لگ لی ہے تو میرا یہاں پیجی سوپ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے ڈی شاوٹ کروں گی اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پیوں گی اور جس نے بھی پینے وہ جلدی جلدی آ جائے اور بیٹھ کے میرے ساتھ سوپ پیئے تو جی آج کا ویلوگ میرا یہاں تک تھا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی